بیڈ مورنگ اسلام علیکم بھائیو بہنو دوستو حب آپ سب لوگ اچھے بھائیں خیر میں ہیں آج جو ہے ایک وولنٹری سرویس کے لیے میں جا رہا ہوں کرونا وائرس ہونے کے بیئے سے بہت سارے لوگ جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں ان کا جوب بند ہو گیا ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک اکنا جو ہے یہاں کی وولنٹری سرویس ہے جس میں جا کے فوٹ لوگوں کے گھروں تک پہنچانا تو اس کام کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کو آکے پھر میں اگر موقع ملا تو وہاں کچھ میں ویڈیو گنا ہوں گا آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں جہاں جہاں پہ آپ لوگ ہیں اور پھر آپ سے تھوڑی دیرے بات کرتا ہوں اوکے اپنا خیال رکھئے گا تھوڑی دیرے پھر ملتے ہیں دوستو یہاں پہ آج جو ہے وولنٹری سرویس میں آیا ہوں یہاں پہ جو لوگ ڈیلی کے مزدور ہیں جن کو کھانے وغیرہ کا مسئلہ ہے ہم تو کھانے نہیں ہے اور اس کے لیے ہم لوگ فوڈ کے وولنٹری سرویس میں آیا ہوں یہاں پہ فوڈ ڈیسٹیبیشن ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں گی یہ دور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ اس طرح سے گلوپز دیا گیا ہے اور میں خود اپنے آپ سے آیا ہوں وولنٹری سرویس کرنے کے لیے کہ اپنے سجو بھی ہو سکتا لوگ کی بھلائی کریں دوستو بھائی بینو اگر آپ کو کبھی ہیومینیٹی کے سرویس کا موقع ملے اس کو لپک کے پکڑ لینا چاہیے اس کو جانے نہیں دینا چاہیے ہیومین کا سرویس کرنا ہیومینیٹی کا سرویس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے سرویس سائد دنیا میں کچھ ہو اور یہ ہماری خوص نصیبی ہے کہ اگر ہم کو ایکسپٹ کر لے ہمیں یہ گولڈن اپرچنیٹی اگر ملا انسان کی انسانیت کی خدمت کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی لوٹری لگ گئی دنیا میں اور اوپر والا جو ہے آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا اسی وجہ سے تو دوستو بھائی بینو میں بہت خوص نصیب تھا آج کے مجھے یہ موقع ملا انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہ والنٹر سرویس کے لیے میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے میں تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیسے والنٹر سرویس ہوتی ہے یہاں پہ امریکہ میں جتنے بھی لوگ جو ہے اس مسیبت کی وجہ سے ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں ان کا کام دھندہ سارا ٹھپ ہے تو ان کے لیے یہ کھانے دیشٹیبوٹ کرنے کا جو ہے سرویس سٹارٹ کیا گیا ہے دوستو بھائی بہنو ہوپ آپ سب اچھے خیریت میں ہوگے گھروں کے اندر اور آپ کی فیملی بچے ہزبینڈ وائی بھائی بہن سب خیر و آفیت مہوں گے آج آپ کو جو ہے شاید پتا ہوگا کہ امریکہ جو ہے دنیا کا سب سے ٹاپ ملک ہو گیا ہے اتنے سارے ایفیکٹیڈ یہاں پہ ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار آج جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا تو جب تک ایک لاکھ چودہ ہزار اور تقریباً دو ہزار لوگ اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں تو بہرحال یہ اوپر والے کے طرف سے آئی ہے اللہ کے طرف سے آئی ہے اور اسے اللہ تعالی ہی دور کریں گے ہم سب اپنے ایک دوسری کے لیے دعا کر سکتے ہیں آج جو ہے میں نے بڑی حمد کی اور میں نے یہ سوچا اپنے دلوں کے اندر کہ یہاں پہ والنٹری سرویس کے لیے میں نے اپنے نام دیا جانے کے لیے اور ایک رسک بہت بڑا یہ تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو شاید اگر کسی کو کرونا وائرس کا پروزیٹیب اگر ہوگا تو مجھے بھی لگے گا تو اس کا تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہوں تھوڑا سا خدسہ آیا لیکن پھر میں نے میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اگر انسان کی جان چلی جائے میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے خوص نصیب انسان ہوئی ہوگا کیونکہ مرنا تو ہم سب کو ہے we all will die one day لیکن in the line of duty کہ ایک انسانیت کا خدمت کرتے ہوئے مرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہت بڑی عزت اور شان کی بات ہے تو بہرحال یہ تمام باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے آج جو ہے اور جو ریلیف اکنا ایک بہت بڑی یہاں کی اورگنائیجیسن ہے ICNA اکنا اسلامیک سرکل اسلامیک سرکل آف نورت امریکہ تو اس میں جو ہے والینٹر سرویس کے لیے میں گیا تھا اور فوڈ ڈسٹوبیشن کا کام تھا تو بہت سارے جو لو انکم کے لوگ ہیں یا جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں جیسے ریسٹورانٹ میں بہت سارے ویٹر ہیں کوک ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ ہیوستن کی بات کر رہا ہوں میں ٹیکساس ہیوستن کی یہاں پہ سارے ریسٹورانٹ جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے بلکہ اندر بیٹھ کے کھانے کا نظام جو ہے ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو یہاں کا میئر تھا انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے کہ دس لوگ سے زیادہ لوگ کسی کہی جگہ بیٹھ نہیں سکتے تو ریسٹورانٹ کو اس کے لیے فائن لگایا جائے گا اس لیے ریسٹورانٹ والے کیا کیا یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں اکثریت ریسٹورانٹ سے کھاتے ہیں لنچ اور ڈینر تو اس لیے ریسٹورانٹ بند نہیں ہے ریسٹورانٹ چل رہا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں فون میں یا آن لائن میں آرڈر کرتے ہیں اور پھر ریسٹورانٹ کے سامنے جا کے کھانا پک کرتے ہیں تو اس طرح سے کھاننے کا جو بزنس ہے ریسٹورانٹ کا بہت کم ہو گیا ہے اور جو ٹیکسی ہے تو ٹیکسی کا بھی بزنس بہت کم ہو گیا ہے تو یہ سارے لوگ بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو یہ ڈیلی ویجز پر چلتے ہیں یا ویکلی ویجز پر چلتے ہیں اور ابھی فلحال بند ہوتے ہوئے تقریباً تین سے چار ہفتہ ہو گیا تو اس کے لیے جو یہ فاؤنڈیسن جو ہے ان لوگوں کو کانٹرٹ کیے اور بلکہ یہاں پہ آن لائن میسیج ڈالیں کہ آپ جن لوگوں کو ضرورت ہے اسے نمبر پہ کانٹرٹ کریں ریجیسٹر کریں تو ان کو کھانے کا ڈیسٹرویشن کیا جائے گا یہ سارے لوگ جو ہے ابھی گاڑی سے آئیں گے اور یہ دیکھیں آپ سب یہاں پہ یہ فروٹس ہے فروٹ کے باکس ہیں اس میں پیاز ہے اونین بنانا ہے کیلہ ہے رائس ہے باسماتی رائس اور بریڈ ہے بسکیٹس ہے کوکیز ہے اور چکن ہے جو مسلم کیلئے الگ چکن ہے حلال اور نون مسلم کیلئے ان کی الگ چکن ہے تو دو قسم کا چکن بھی یہاں پہ ہے اور بہت سارے بریڈ کوکیز کےکس انگور گریپس ایپل سارے بہت سارے فروٹس ہیں تو یہ سارے جو ہیں آپ دیکھ سکتے کہ گاڑی جو ہے لائن لگی ہے اور ایک کے گاڑی یہاں پہ آتی ہے اور ہر والنٹر کو ذمہ داری دیا گیا ہے کہ کوئی چاول رکھ رہے ہیں کوئی فروٹس رکھ رہے ہیں کوئی روٹی رکھ رہے ہیں کوئی پیاز رکھ رہے ہیں کوئی بیجیٹیبل رکھ رہے ہیں کوئی ایپل رکھ رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے سارے لوگ جد ہیں یہ ہے رائس ہے جو تھا آپ نے دیکھا بھی اور ملک بھی ہے دودھ بھی ہے اور سالاد بھی ہے اس میں تو سہر قسم کا کھانا جو ہے لوگوں کے لیے یہاں پہ مہیا کیا گیا تھا اس میں اور سارے لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے یو ٹرن لے کے گاڑی کا مو اس طرف کرتے ہیں سامنے اور پھر ان کا جو ہے پیچھے کا ٹرک کھولتے ہیں تو ہر والینٹیر کا جو ذمہ داری ہے وہ لے کے اس پہ رکھتے ہیں اور کچھ ایسے فیملی ہیں جن کے زیادہ بچے ہیں تو ان کو موسیم نے کیا ہے لیکن اس کا بینیفٹ ہے انٹیار ہیمینیٹی کیلئے ہے اس میں میں نے کئی ایسے ساؤت امریکہ کے لوگوں کو دیکھے کریشن بھی دیکھے ہمارے ہندو بھائی بھی اس میں آئے تو ان کو دیکھے اور مسلمان کوئی اس میں جاد دھرم اگرہ کا کوئی پابندی نہیں تھا ہر آدمی اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے اور اس میں نکلیں گے تو ایئر برن میں جو ہے وائرس ہمیں لگ جائے گا لیکن اتنے سارے لوگ اس کی پروہ نہ کرتے ہوئے عورتیں بھی مرد بھی سارے آئے ہوئے تھے اس وولینٹی سرویس کو کام کرنے کے لیے دیکھیں یہ اکناہ لکھا ہے وہا اوپر تو دوستو بھائیو بہنو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے خدمت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ بہت اچھا سنیرا موقع ہے اگر ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے سرویس نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کر سکتے جہاں پہ آپ رہتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں جس گھاؤں میں رہتے ہیں اور جس دیس میں بھی آپ رہتے ہیں آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے روٹی ہو گیا کوئی مٹھائی ہو گئی کچھ نہ کچھ ان سے شیئر کر یں آپ دیکھ گا اس کا ریزل انیبیلیویول آپ نے دیکھے گا اپنے لائف میں تو یہ جو ہے آج میں آپ کو ریکوش کروں گا کہ ہماری ذات سے کسی کا فائدہ ہو یہ ہمارا ہمیسہ ٹاپ پریاریٹی ہونا چاہیے انسانوں کی خدمت کریں گے تو اوپر والا بھی ہمارے ساتھ ہمیسہ رہے گا جو زمین والوں کی پروہ کرتے ہیں تو پھر اوپر والا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو مجھے بتائیے گا اور یہ ایک جو تھا نئے تاریخ کا ویڈیو تھا تو میں والنٹر سرویس کے لئے گئے ہوا تھا تو وہاں پہ اتنا مجھے اپورچنیوٹی نہیں ملا کیونکہ میں جو ہوں تھوڑا سا بیزی رہا اس میں فود ڈسٹیبیشن میں تو اور یہ جو ہے بعد میں جب مجھے خیال آیا تو میں نے تھوڑا سا اس میں کلپ ریکارڈ کیا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ یہاں پہ ایک ایسا والنٹر سرویس کیسا ہوتا ہے اور کرونا وائرس کا زمانہ ہے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے حیمت والے لوگ باہر آکے اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو آج بھی انسانیت اس دنیا میں قائم ہے اور اسی بیجے سے یہ دنیا کا نظام یہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور اسی لئے ہم آئے ہیں اس دھرتی میں کہ ہم ایک دوسری کی کام آسکیں ایک دوسری کی مدد کر سکیں اور اس سے بڑھ کے بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے کام آئے اپنے دوست کے کام آئے اور خاص کر اس مصیبت کے زمانے میں پھر آپ کو ملیں گے اگلے ویڈیو میں دوستو بھائی بہنو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریلیف کیمپ میں آئے تھے ابھی فوڈ ڈیسٹرویشن میں کام ختم ہوا ابھی میں واپس جا رہا ہوں موسیقی